سورال شارکہ شارکہ وال یہ قلعہ کی دیوار ہے شارکہ یعنی شارجہ کی مجود ہوں میں یو اے ای میں یو اے ای کی ریاست شارجہ میں اور یہ ہے شارجہ کا تاریخی قلعہ کسی زمانے میں یو اے ای اسی بیلڈنگ کی وجہ سے مشہور تھا یعنی یہ اس وقت کی سب سے بڑی عمارت تھی برج خلیفہ سے بہت سال پہلے یہ بہت پرانا ہے یہ والا اور یہ سمندر کے جو مرجان پتھروں سے یہ دیوار بنائی گئی ہے کئی صدیان گزرنے کے بابیود بھی دیکھنے والی ہے یہ ہارٹ آف شارجہ ہے اس کو ہارٹ آف شارجہ کہا جاتا ہے اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شارجہ کا خلب ہے ہارٹ آف شارجہ یعنی شارجہ کا خلب یہ والی شارجہ وال ہے یہ بہت بڑی تھی یہ شارجہ کے بالکل سینٹر میں واقع تھی اور اس ٹیم یہ یو اے کی سب سے بڑی عمارت تھی ہارٹ آف شارجہ میں یہ کمیر ہوئی تھی تو اس کی سب سے ہے یہ ہے کہ جبکہ یہ یو اے برج خلیفہ کی وجہ تھی یعنی دنیا کی سب سے بڑی عمارت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے تو اس ٹیم یہ والی ہارٹ آف شارجہ شارجہ کی یو اے کی سب سے بڑی عمارت تھی اور اس کی دوسری بڑی خطوصیت ہی یہ ہے اس کی خوبی یہ ہے اس کے جو مکھر ہیں یہ مرجان کے بکھر ہیں مرجان کے بکھروں سے یہ بنے ہوئے ہیں اور گہرے سمندر سے یہ نکالے گئے تھے تقریباً دو سو ساتھ ہو گئے اس کو بنے گئے ہارٹ آف شارجہ ہریٹیج آف شارجہ شارجہ کا یہ قدیم قلعہ حسن الشارجہ یا حسن الشارق حسن اکیلی عربی میں قلعہ کو کہتے ہیں یہ اٹھارہ سو بیس میں اس وقت شارجہ کی حکمران شیخ سلطان بن سکر القاسمی نے تمیر کیا تھا اور اس کا مکمل انحدام جنوری انیس سو ستر میں ہوا تھا جب شیخ خالد بن محمد القاسمی شیخ سکر بن سلطان کے تمام نشانات کو مٹانا چاہتے تھے کیوں صرف اس وجہ سے وہ خوف زدہ تھے کہ ان کی جو ہے نشانی کوئی ان کی باقی نہ رہ سکے خلیج فارس کے علاقے میں یہ سب سے بڑا ہریٹیج تھا ہارٹ آف شارجہ پینتیس ہزار مربع میٹر لمبا یہ پروجیکٹ تھا اب یہ جو پتر ہیں یہ سارے مرجان کے پتر ہیں اور یہ گہرے سمندر کی جو گہرائی ہے یہ وہاں سے نکالے گئے تھے یہ وہاں دیوار ہے شاید دنیا کی جس میں جو پتر ہیں وہ سمندر سے نکالے گئے پتر یعنی مرجان کے پتر ہیں یہ وہ پتر نہیں ہے جو پہاڑوں سے توٹر نکالے گئے تھے تو یہ شاید ایک سیمپورٹ اس کی خوشیت ہے یہ اللہ علیہ وسلم ہے سیمپورٹ اس کے پتر ہیں سیمپورٹ اس کے پتر ہیں سیمپورٹ اس کے پتر ہیں موسیقی موسیقی ابھی آپ یہ دیکھیں یہ والی بھی جو پوری دیوار ہے یہ پوری مرجان کے پتھوں سے بنی ہوئی ہے یہ پتھر سمندر کی پھل گہرائی سے لائے گئے تھے کیونکہ شارجہ جو ہے یہ بلکل سمندر کے بلکل ساتھ میں میں لگتا ہے یہ والا اور بھی جو ہے یوے ای تقریبا سارا یہ سمندر کے ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے یہ پورا فورنش ہے یہ سارا ایریا ہے لیکن اس کے لئے کی جو ہے سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے ایک تو یہ دو سو سال پرانہ ہے لیکن بہت ساری مارکیں جو ہیں وہ کچھ کچھ ہزار سال بھی پرانی ہیں لیکن اس کی جو جدہ اس کی انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو پتھر ہیں وہ سمندر سے لائے گئے ہیں مرجان کے پتھ تھے ہیں یہ کسی پہاڑ سے نے توڑے گئے کوئی سنگے مرمر نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شارجہ کی سب سے بڑی امارت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں یہ آج برج خلیفہ ہے یوں ہی کی سب سے بڑی اور اس زمانے میں یہ والی سب سے بڑی امارت کہلاتی تھی شارجہ اسی لئے اس کو ہارٹ آف شارجہ یعنی شارجہ کا دل شارجہ کا قلب کہا جاتا ہے مجھے یہاں پر آ کر بہت اچھا فیل لگا کیونکہ یہ بہت میرے لئے بڑی ایک عجیب چیز تھی یہ والا جو ہے قلعہ ہے ہاتھ اچھا شارجہ کا غلط شارجہ کا بست شارجہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی امارت یو اے ای میں آج یوں اے برج خلیفہ کی وجہ سے مشہور ہے اور کسی زمانے میں یہ یوں اے کی سب سے بڑی امارت کھیلاتی تھی اور شارجہ کی بھی سب سے بڑی امارت تھی اور یہ بلکل س caliber میں یہ قلعہ تھا کلے کے اندر میں کافی بڑا ہے کافی بڑی اس کی دیوار ہے دیوار کو وال اف شارجہ کہتے ہیں اور یہ پورے کو حسن اف شارجہ حسناربی میں عربی قلعہ کو کہتے ہیں اور جو ہے غلب اف شارجہ ہے ہارٹ اف شارجہ کہتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے موسیقی 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 موسیقی